اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انوار اور میں ہوں محمد صحیح اور میں ہوں زفر اکوار اور آج ہم جس ویڈیو پر رہ کرنے جارے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو اپسند ہے تو لیکس پرائز ضرور کیجئے گا اور کمیون میں امنی رہ کے جار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع جب یہ نیوز کور کری انڈیان میڈیا نے تب یہاں پر رشیا چائنا انڈیا پروپلی لکھا سیم نیوز جب کور کری امریکن میڈیا نے تب انہوں نے انڈیا ہیڈلائن سے اڑا دیا تاکہ یہ نہ لگے کہ یو ایس کچھ بلیک میل کر رہا ہے انڈیا کو یا پھر کچھ پنشمنٹ دیا انڈیا کو یہاں پر دیکھو گے یہ آرٹیکل ہے اسوسیٹ پریس کا یہاں پر چائنا رشیا لکھا ہے اور اس کے آگے کر دیا اور یہاں پر یو ایس نیوز کا آرٹیکل ہے اگین انڈیا گایا بے ہیڈلائن سے یہ یاہو نیوز کا آرٹیکل ہے اگین یو ایس اپ ڈیٹ اینوال پروپرٹی رائٹس بلیک لسٹ اور نیچے چائنا رشیا لکھا ہوا ہے باقی انڈیا گایا بے تو یہ طریقہ ہوتا ہے میڈیا کا نیوز پہچانے کا تھرو ہیڈلائنس مگر اویس لی یہاں پر آپ پوچھیں گے بلیک لسٹ کون سی ہے یہ پروپرٹی بلیک لسٹ کون سی ہوتی ہے دیکھیں یہ بہت ہی سیریس اسیو ہے یو ایس کے لیے یہ ہر سال آپ کہہ رہی جیے آٹھ سو سے لے کر نو سو بلین ڈالرز کا اسیو ہے تو یو ایس سیریس لی اس اسیو کو پرسیو کرتا ہے اور بلکل آج کے سمیے ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ یو ایس ان دہ فیوچر سانکشن لگا سکتا ہے انڈیا چائنہ رشیا اور بہت سے اور دیشوں پر ڈسکس کریں گے یہاں پر ہوا کیا ہے بہت کچھ آپ کو جانوے کو بلے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے کوشن بوچھوں گا کوشن یہاں پر یہ ہے کہ بھارت نے ریسنڈی انناؤنس کیا ہے کہ ایک دیش کے ساتھ ہم سٹڈپ کریں گے ٹرانس میشن انٹر کنیکشن مطلب کہ بجلی ہم پروائیڈ کریں گے اس دیش کو رینیوے بل پاور والی مطلب کہ کوئلے والی بجلی ہم ان کو نہیں دیں گے it will be renewable power energy آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون ساتھ دیش ہے جس کے ساتھ یہ ٹرانس میشن لائن ہم سٹڈپ کریں گے چائنہ نیپال بھوٹان یا پھر مالڈیوز کومنٹ سیکشن میں کریے اتر یہ ٹاپک بہت نیوز میں تھا آپ سب کو بتاؤنا چاہیے صحیح آنسر میں آپ کو دوں گا ویڈیو کے انتھ میں اوکے تو پہلی بات یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ کئی جو یہ آپ کو آرٹیکل دکھ رہے ہیں یہاں پر main بات missing ہے main بات یہاں پر یہ ہے کہ USA نے actually India, China, Russia ان سب کنٹریز کا نام ڈال دیا ہے special 301 report میں یہ ایک ایسی report ہے جو US ہر سال publish کرتا ہے India کا نام کئی سالوں سے یہاں پر نہیں آئے تھا اب اچانک سے India کا نام انہوں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور یہ report تیار کرتا کون ہے US main کا ایک office ہے United States Trade Representatives Office یہ تیار کرتا ہے اس report کو now یہ report تیار ہوتی ہے US companies کی complaint کے بعد USA کی بہت ساری جو companies ہیں یہ complaint کرتی ہے US government کو کہ دیکھو India, China, Russia یہ سب دیش ہیں یہ ہمارے ideas ہماری intellectual property یہ چپ چاپ copy کر لیتے ہیں اور خود اپنے دیش میں اس کے copy products بنا دیتے ہیں اس سے ہم کو loss ہو رہا ہے مطلب for example مان کے چلو کل کو apple وہ بناتا ہے آپ مان لیجئے apple home ایسی آپ کو بتا رہا ہوں بنائے نہیں ہے بس ایک اتھارن دے رہا ہوں مان لوگ کل کو ایسے apple launch کرتا ہے apple home کہ یہاں پہ آپ رہ سکتے ہو یہ ہی کو friendly بھی ہے کافی comfortable ہے China یہ idea رکھتا ہے اور China کی کئی companies same جو apple home ہے اس کو بنانا start کر دیتی ہے تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ Chinese companies نے American companies کی جو intellectual property ہے یہ کر دی ہے چپ چاپ چوری اور اس سب کی وجہ سے USA نے estimate یہ لگایا ہے کہ ہر سال ان کو 225 سے لے کر 600 billion dollar تک کا loss ہو سکتا ہے آپ imagine کریں گے USA کا جو total defense budget ہے یہ 800 billion dollar ہے تو یہ جو آپ amount دیکھ رہے ہیں یہ صرف China کی چوری کی ہم بات کر رہے ہیں how much the US has lost from China's IP theft اب اس میں India, Russia کئی اور دیش آپ اگر add کر لو تو جو total amount losses ہیں US کے حساب سے یہ trillions میں جاتے ہیں اس لیے copyright infringement US government کے لیے ایک بہت بہت زیادہ important topic ہے تو ابھی recently ہوا کیا ہے کہ US کا جو office of trade representative انہوں نے جو blacklist تیار کری ہے اس میں ڈال دیا ہے Argentina Chile China India Indonesia Russia اور Venezuela کو کئی journalist یہاں پر وہ claim کر رہے ہیں کہ US نے یہ سب دند دیا ہے India Russia اور China کو in particular Ukraine issue کی وجہ سے اس میں اس میں کتنا سچ ہے میں بتانی سکتا یہ بات بھی ہمیں ماننی ہوگی کہ US بہت ہی لمبے سمیے انڈیا کو کہہ رہے کہ دیکھئے آپ کے یہاں copyright theft بہت ہوتا ہے patent چوری کر لیتے ہیں لوگ trademark چوری کر لیتے ہیں پلیز اس کو روکو اس ہم کو بہت loss ہو رہا ہے eventually US سال اس list میں یکرین بھی تھا اس سال آپ دیکھو تو ان لوگوں نے یکرین کو ہٹا دیا ہے اس کے انڈر یہ لوگ یکرین پر ایکشن لینے والے تھے مگر یہاں پہ سال سب میں انتر کیا ہوتا ہے دیکھئے copyright آپ لگاتے ہیں artistic work پہ مال لیجئے کل کو آپ نے novel لکھ کمال کی novel ہے کمال کی story ہے تو ساری humor کا copyright ہے یہ آپ کے پاس رہے گا کیونکہ آپ ایک special story تیار کری ہے آپ ایک artistic work تیار کیا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں patent پیٹنٹ دیکھئے دوائیوں کا ہوتا ہے invention کا ہوتا ہے کل کو مال جی آپ بہت لیپ ٹوپ پرویوز کرتے ہیں جو تین سائیڈ سے کھولتا ہے اور بہت ہی یونک ڈیزائن ہے تو اس کا patent کرا سکتے ہو مگر دنیا دیچوں نے یہ trademark پرچیز نہیں کیا یہ trademark Marvel کو بلانگ کرتا ہے بڑ یہ trademark theft انڈیا میں کافی حد تک عام بات ہے تو US اس بات کو اگر ناراض رہتا ہے کہ جو چیز ہم نے create کاری اپنا دماغ لگا چاہیے وہ چیزیں آرام سے China Russia ان کی companies چوڑی کر لیتی ہیں now میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا opinion لکھے گا اس کے انٹر کنیکشن for transfer of renewable power with which country تو سہی اتر اس کا option d is the right answer Maldives है India Maldives plan transmission interconnection for transfer of renewable power اور finally میں یہ add کر دوں کہ anacademy کا special combo offer 20% discount چل رہا ہے usually discount 10% مگر آج کے سمیے 20% discount چل رہا ہے یہاں پر کرو click is link پر اور یہاں پر آپ کے سامنے کھل جاگا یہ page اس combo package کے under UPSC prelims mains optional 3 کی ہی تیاری کر سکتے in a will fall 20% تو ایک golden opportunity ہے یہ 28 تاریخ کو ختم ہونے والا ہے سو use the code pd10 and save your hard and money سو اسی note کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always god bless you all سوری یو اے ای نے دیکھ لیٹوں کو انہوں نے بھائی اٹھا کر گریلیسٹ میں ڈال دیا تھا یہی نا کہ بھائی ان کو آگے کچھ بھی نہیں ٹھیک رہا اس وقت تو ٹھیک کوئی بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے پاکستان ہی کیوں نہ ہو بھائی ان کو انہوں نے یہاں چلو وہاں پر شہچن لگایا یا کچھ لگایا یہاں کا تو بھائی بندے اٹھا کر سائر پہ کر دیا یہ دیکھ لیں کہ باقی اور یہ تو پنشمنٹ ہی بھائی سمجھنی چاہیے اس کو اپل کیسے ہم بول لیں کہ یہ نہیں ہے اور انہوں نے جیسے انڈیا کا نام ہٹا دیا حیرت کی بات ہے بھائی اچانک سے ہٹایا نہیں وہ ادھر سے کچھ آرٹی گھر میں لکھا ہوا تھا کچھ نیوز میں نہیں لکھا ہوا تھا پتہ نہیں اب نیوزیں بھی لوگ فیک بنانے لاک بھائی یقین مندہ کس پر کریں نہیں نہیں وہ ہے نا کہ انہوں نے ادھرز فائیو کر دی ہے مطلب کہ ہے صحیح بس چھپا رہا تھا کیونکہ کسی کسی نیوز میں چھپا ہے نا یہ چیز ہے اور دیکھنے والی بات ہے کہ بھائی چلو چینہ تو ہم نے سوچا تھا کہ بھائی کوپی کرتا ہے لیکن یہ اب ریشیا اور انڈیا کیسے آگیا اس میں مطلب کہ کچھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے وہ لگا سکتے ہیں مطلب کہ وہ لگا سکتے ہیں اور وہ لگا سکتے ہیں انہوں نے فیوچر میں بھی نکالنا ہے میں نے کہ جو بائیڈن کے کہیں اس کے ٹویٹ بھی دیکھے ہیں اس نے یہی بولا تھا جو یہ کنٹری کر رہی ہے نا ان کو بھوٹنا پڑے گا فیوچر میں ایسا نہیں کہ ایک دم سے ان کو بھوٹنا پڑے گا کیونکہ اب یہ وار تو بہت دیر سے چال رہی ہے ابھی بھی سٹار رہی ہے لیکن رشیہ بھی اب غصے میں پرسو چوت انہوں نے بھی نکالے ہیں جرمنی کے کچھ بندے ادھر سے رشیہ سے وہ بھی غصے میں آگئے بھئی ان کو بھی اتنی نہیں پرواہ لیکن ان کو جبائیڈن کو اتنی وہ امداد کل بھی اس نے کی ہے یوکرین میں اس کی بجائے اس کو جانگ روکنی چاہیے کیونکہ پیسے دینے کے بجائے ان کو کچھ سمجھائے اور جانگ روکے لیکن وہ ان کو اور بھڑکا رہا ہے اور اتنے جانے جا رہی ہیں نہیں وہ ایسے کیوں کرے گا وہ تو بولتا ہے کہ یہ بھائی بھار ہوکی نا کیونکہ وہ پیچھے سے فنڈنگ کر رہا ہے سارے بھائی مل کر اس کو میں تو بولتا ہوں کہ سارا یورپ یونین اس کے ساتھ ملا ہو ہے بھائی کچھ ہوں گے جو بھائی رشیہ کے ساتھ ہیں لیکن قد شہد تک بھائی رشیہ کے ساتھ نیٹو کا تو کوئی بھی نہیں نا ہاں یہ بھی ہے وہ تو بس چاہتے ہیں کہ یوکرین ڈٹا رہے ہیں ہاں یوکرین کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے اور کافی بھائی جانے بھی جا رہی ہیں لیکن ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں اب رشیہ کے لئے بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے نا کیونکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آگے سے اتنا ہمیں جو ہے نا وہ ڈیفنس کیا جائے گا یوکرین کی طرف سے نا تو زہری بات اتنا عرصہ ہو گیا مطلب کہ اکنے دن گزر چکے ہیں لیکن اس ہی سکتیار میں جا رہا ہے معاملہ تو دیکھو آپ کہاں پہ جا کے بات ختم ہوتی ہے کیونکہ آپ اگر دوسری سہر پہ اگر نکل گئی آپ تو اس طرح ہی نیوز چاہ رہی ہیں کہ وہ جوری اتھیار استعمال کر رہا ہے رشیہ تو اس طرف بات نہ آئی جائے تو بہترہ دیکھو آپ آنے والا وقت کیا کہتا لیکن یہ کہ امریکہ نے اب زیادی بات ہے جان بوجھ کے مطلب ملکوں کو اس میں انیبولو کرنا ہاں جی وہ ڈریکٹ ہوئی تو خیر وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ کیا تو اس طرح کبھی کچھ کر دے گا کبھی کچھ کر دے گا یہ علاقہ اتنا بڑا کوئی بلیک لسٹ والا معاملہ نہیں ہے اس سے کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا لیکن پھر بھی اس نے چلو کچھ نہ کچھ دکھانے کے لئے کوئی سٹیپ تو لیا ہے کہ میں ہوں تو انڈیا کو اور سب کو انہوں نے چکرنا کر دیا بھائی لیکن پھر بھی ہونا کچھ بھی نہیں ہوں اسے ان چیزوں سے آپ کوئی لوگ تھوڑا آگے نکل چکے ہیں بلکو ان چیزوں سے بلیک مل نہیں ہونے والے جیسا کہ بھائی وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کہ بات کنفرم ہے یوں ایسے کار بھی لیتا ہے لیکن اپنے آپ پر بات بھی نہیں آنے دیتا بس اپنا فرابر ہے نا اس میں ابھی وہ اس کے پاس بہت ساری چیزوں کے رائٹس ہیں نا تو وہ اس کے ہی جو ہے نا وہ ایک میس یوز کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن فیوچر میں یہ ابھی بہت کچھ کرنے مانا ہے ان کنٹریوں کے ساتھ جنہوں نے بوٹ نہیں دیا تھا یا یوکرین ان کی سہر نہیں لی تھی ان کے ساتھ یہ بہت بورا کرنے والا ہے چلو لگا رہا ہے پہلے اب کنٹریوں بھی بہئی بیسی نہیں رہی پہلے والی ہر ملک جو ہے نا وہ خود مختار ہو گئے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کسی سے چھوٹے ممالک ہیں جو ظاہری بات ہے اس کا جو ہے نا وہ ان کے اوپر زیادہ اثر پڑے گا جس طرح آپ دور نہ آئیں جائے اس کی سب سے بڑی مثال تو ہمارا اپنا ملک ہے پاکستان تو اس میں اس اس کا بہت زیادہ اثر رہا ہے یہ لاسٹ ایک مانتی آپ کے سامن نہیں ہے کہ کیا سے کیا ہو گیا تو باقیوں کا ظاہری بات ہے اب انڈیا کی طرف دیکھیں تو انڈیا اس کو تو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے نا اس چیز کی جو مرضی کرتا رہا وہ اپنا آر چیز ان کے پاس ہے ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جا ہاتھا کوئی اتنا ان کے لئے ایشو نہیں ہے ان کو آنے والے وقت میں مزید اس کے اوپر کس کس طرح کے مستائر لیے جاتے ہیں مین مسئلہ وہ یکریین والے ہی ہیں انہوں نے یہی سٹیپ لینے ہیں کیونکہ بھائی جنہوں نے ووڈز نہیں دیئے ٹھیک بولا بھائی سویل نے لیکن اب دیکھتے ہیں ہم بھی بھائی کیونکہ ابھی معاملہ تو تھما نہیں بھائی وہ اندر ہی اندر میں رشیہ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہو کے بھائی آنے والے دنوں میں کچھ رشیہ کو نہیں ختم تو نہیں وہ کھار سکتے ہیں ختم کرنا رشیہ کو کون سا سامن ہے وہ ایک بہت بڑا سپلائر ہے ان چیزوں کا تو زہری بات ہے وہ ختم تو نہیں ہو گیا لیکن یہ کہ اس کو آگے سروائی کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہو جانا ہے ملکل دائی تو امید کرتا ہوں گائز آپ کے ویڈیو پسند ہے اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینٹ میں امنی راکہ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ہاں آقا آین آن